کیا آپ کو عدالت پر عمل درامت کیا گیا یا آپ کو عدالت بار 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 بلا دی اور آپ نے یاد دیکھیں میں نے اپلیکیشن دے دی تھی اور اپلیکیشن جب آئی تو مجھے وارنٹس مل گئے تھے موصول بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا اگلی پیشی پہ پیش ہوں اور اسی طرح میں عدالت میرے پیچھے کوئی کلاشن کوف کی گاڑی نہیں ہے میرے پیچھے کوئی میں نے کوئی جج کی اللہ نہ کرے ہمارے سے کبھی اس قسم کی گفتگو ہو میں نے عدالت میں گئی حاضری لگوائی جد صاحب آما موجود تھی ابھی بھی کیس کے جو آگیومنٹس ہیں وہ جاری ہیں اور ہم اسی طرح یوں کہ ہم نواز شریف صاحب کے کارکن ہیں انہوں نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور کبھی پبلک اور ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اس لیے میں آج یہاں میں پیش ہوئی ہوں یہ جو انصداد دہشتگردی ٹیرریزم پورٹ ہے اس کے اندر اسی طرح آپ بھی پیش ہوں جوابت ہیں دیکھیں جی ہمارا پہلی جماعت ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے اپنے سیاسی الیکشن کے جو پروسس ہے ایڈمنیسٹریٹیو اس کو شروع کیا سب سے پہلے منیفیسٹو کمیٹی منشور جو کہ عوام دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پرائیورٹی ہمیشہ کی طرح معیشت ہے عوام کو روزگار دینا ہے اور ملک کے اندر جو جیدیشنل سسٹم ہے اس کا ری فارم ہے جو کانسٹیچیوشنل ری فارمز ہیں وہ اس کے اندر پورا ایک منشور تیار کیا جا رہا ہے اسی طرح پارلمنٹری بورڈز محمد نواز شریف صاحب کی زیرے صدارت اور پریزیڈنٹ شباز شریف صاحب کی زیرے صدارت پارلمنٹری بورڈز آج چھٹا اجلاس ہے جو کہ پنڈی ڈیویجن کا اٹک چکوال اور جیلم کا ہے اور اسی طرح ہمارا جو کیمپین کا سلسلہ ہے آج مریم نواز شریف صاحبہ کی جلال پل جٹا میں یوتھ کنونشن ہے اور وہاں وہ جا کر آٹھ فیبرری سے ریلیٹڈ بات بھی کریں گی اپنی ترجیحات بھی بیان کریں گی اور نوجوانوں کو آٹھ فیبرری الیکشن کی تیاری کے لیے بھی ذمہ داریاں دیں گی تو پروسس اگر کوئی نظر ہاں لیکن اگر کوئی الیکشن کا رونا رو رہا ہے اور اگر کوئی الیکشن کے بارے ہیں تو وہ آپ کو باقی جماعتیں نظر آئیں گی جو ہر روز ٹی وی پر بیٹھ کر نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر آزم بننے کی مبارک بات دیتی جی الیکشن کمیشن نے آٹھ فیبرری ناؤنس کیا گر انشاءاللہ الیکشن ہو رہے اور مسلم لیگ مون الیکشن کے لیے تیار ہے باس جی دیکھیں نواز شریف صاحب کو سات سال کے بعد سات سال کے بعد جسٹس مل رہا ہے اس لیے یہ ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ تاثر دینے کی ضرور کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا ایسی ہے